بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور یہ ویلوگ ہے ہمارا ملاد کا ویلوگ اور جی ربیو لول کا دن تو گزر چکا ہے لیکن جو میں نے ویلوگ نیا تھا میں اس کو اپلوڈ میں اپ کر رہی ہوں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوب چراغاں ہوا ہے اور جو ہے نیکس ٹی اب جو میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ ہم صبح صبح اٹھے ہیں اور آج جو ہے ملاد کا دن ہے یعنی وہ بڑی رات کا دن تھا گیارہ ربیو لول کا دن تھا اور آج ہے بارہ ربیو لول کا دن اور صبح بس چائے اور بسکیر اور اس طرح کی چیزیں کھا کے بچے جا رہے ہیں جلوس اٹینڈ کرنے اور میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ فاتحہ کے لیے کھیر بناوں گی اور انشاءاللہ پھر ہم فاتحہ کرائیں گے اور ساتھ ہی میں نے سوچا کہ صبح کا ٹائم تھا اور سب سوئے بھی تھے ابھی میرا ایک ہی بیٹا اٹھا تھا تو میں نے کہا کہ چنہ میں آپ لوگ کے لیے جو ہیں لاؤنج کا جو ہے وہ ٹور بھی تیار کرتی ہوں تو یہ جی آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے لاؤنج کا ٹور اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے کیسے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ سائٹ پہ دو چیز ایک کھڑکی کے پاس رکھی ہوئی ہیں اور اس پہ میں نے ایک جو ہے وہ بیل سی لگائی ہوئی ہے منی پلانٹ جیسی اور یہاں سائٹ پہ یہ کنسول ٹیبل ہے جس پہ کچھ ڈیکوریشنز ہیں اور یہاں پہ میں نے اپنے ٹی وی لاؤنج میں یہاں پہ ایک سوفا اس طرح سے رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے دو چیز رکھی ہوئی ہیں اور جی یہ ایک میررل جو ہے وہ میں نے اوپر لگایا ہوا ہے اس سے آپ کو نظار آ رہا ہوا میرے کچھن کا ویو بھی اور جی یہاں پہ ایک واز پڑھا ہوا ہے اور نیچے سوفے کے سامنے جو ہے ایک فلور میٹ میں نے بچھایا ہوا ہے تاکہ جو ہے سردیوں میں بیٹھتے ہوئے آسانی ہو اور ایک کوزی بسا محول ہو اور سامنے جو کنسول ٹیبل ہے اس کے سامنے بھی میں نے ایک میٹ بچھایا ہے تاکہ جب آپ اندر آئیں تو اس سے بھی ایک لک بھی اچھی آتی ہے اور ساتھ ہی جو آپ کی شوز ہیں کچھ بھی وہ صاف ہو جائیں اور جی ٹی وی بھی لگا ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوا جیسے کہ اور جی یہاں جی کنسول ٹیبل کے نیچے بھی جو ہے میں نے گملے رکھے میں ہیں اور سائٹ پہ بھی میں نے ایک منی پلان کا پاورٹ رکھا ہوئے ہیں اور جی یہ ہمارا باہر کی انٹرنس ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جی سامنے دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ہمارا اور شیریہ ہے جہاں میں ہماری گاڑی بھی کھڑی ہے اور میں جو کپڑے وغیرہ رات میں دھوئے تھے تو وہ میں نے پھیلائے میں ہیں تو جب سوک جائیں گے تو میں اتار لوں گی تو جی یہ انٹرنس کا ہمارا دروازہ ہے اور اس طرح یہاں سے ہم اندر آتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی سائٹ پہ جو ہے کنسول ٹیبل رکھی ہوئی ہے اور نیچے ایک میٹ بچھا ہوا ہے اور جو ہے سامنے آپ کو ڈائنگ ٹیبل بھی نظر آ رہے ہوگی جہاں میرا بیٹا بھی بیٹھا ہے تو بس ابھی یہی اٹھا تھا اس کے بعد جو ہے ابھی باقی سب جب اٹھیں گے تو نو بجے تک جلوس ہے تو پھر یہ سائے جلوس میں جائیں گے اور پھر میں فاتحہ کے لئے کھیر کی تیاری کروں گی تو ابھی یہ ہے کہ میں نے چائے بنائی تھی اور بسکیٹ اور چائے کا یہ بھی دل چاہ رہا تھا اور بعد میں یہ ہے کہ میں ناشتہ وغیرہ بناوں گی تو پھر سب ناشتہ بھی کریں گے گلی گلی سج گئی شگر شگر سج گیا ہاں گلی گلی سج گئی شگر شگر سج گیا آئے نبی پیار نبی میرا بھی گھر سج گیا برحبا یا مصطفیٰ برحبا یا مصطفیٰ برحبا یا مصطفیٰ دل سے یہ اقرار ہے ہر کوئی میلا دن بھی کرنے کو تیار ہے برحبا یا مصطفیٰ برحبا یا مصطفیٰ دنیا میں جہاں بھی رہے دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے آباد رہیں گے جو آمنا کے لانے کبھی الانت کریں گے جو آمنا کے لانے کبھی الانت کریں گے جھنڈے لاغاؤں جھنڈے لاغاؤں خوشیاں منااؤں جھنڈے لاغاؤں خوشیاں منااؤں کر کے چراغاؤں کر کے چراغاؤں کر کے چراغاؤں خوشیاں منااؤں آشک نمدنی لائف لاسے گھر چک مگا دیاں یہ جشن ضروری ہے سبی کو بتا دیاں مونکر یہ تیرا بخز غمی لانے نبی سے جو سارا سار جلتا تھا وہ بھی بجھا دیاں شگر شگر سچ گیا آرے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سچ گیا جہاں بھی رہے آباد لیں گے جو آبا لیں گے جو آبینہ پیارے نبی نا ganas آپ جلوس سے واپس آئیں بچے یو کی اور یہ آنے کاریرہ خوشی بھی need میں وسائیے پیارے نبی پیارے نبیหاوز اور پھر یہاں پہ منائی جاری ہے گولگپا پارٹی کیونکہ کافی تھک چکے تھے جلوس سے آکے اور ساتھ پھر گولگپے بھی لے کے آئے تھے تو گولگپے دیکھے تو پھر موہ میں پانی سب ہی کے آ جاتا ہے تو بس پھر یہاں پہ گولگپا پارٹی منائی جاری ہے اور سب باری باری آکے جی اپنی مرضی سے کوئی ہاتھ میں تو کوئی پلیٹ میں لے کے کھانے کوشش کر رہا تھا جبکہ میں کہی تھی بابر صبر سے آرام سے لے لو لیکن نہیں صبر ہو رہا تھا ان لوگوں سے اور یہ بس تھکے وے بھی تھے اور اس کے بعد پھر یہ سو گئے اور پھر شام میں دوبارہ سے جلوس تھا تو جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ نہیں جا سکا تھا تو اس نے پھر یہ کہا تھا کہ میں شام والے جلوس میں جاؤں گا تو بس پھر اسی طرح سے ہمارا دن ربی اللہ بل کا گزرا اور الحمدللہ ہم سب نے خوشیاں منائی اور میں آپ سب سے بھی یہ کہوں گے کہ یہ ملاد کا مہینہ ہے اس میں درود پاک کا بہت زیادہ احتمام کریں اور ملاد بھی منائیں اور ملاد شریف بھی کروائیں تو بس یہی تک تھا ہم اب میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسن آیا ہوگا ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی